مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لانت کرے دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لانت کرتا ہے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کیم سرخیہ پر ریاستی وزیراعلا کے سیال سے ریاستی وزیر انڈرہ کرنڈیڈی کی ملاقات وہ بی آر ایس کے اعلان پر تائد وہ مبارک بات کی پیش ٹی وی نائن ایٹین ایم ایسو کیبل آپریٹر چتنیا یاترہ نظام آباد میں آمد کیبل آپریٹر کو جدید ٹیکنیک و علاقصی کروایا واقع مختلف آپریٹر سنیک کی شرکت پی ایو سی کامیٹی چارمن جیونڈیڈی کی خیادت میں آرمور میں دسرہ تہوار کا انخواد زبردست ٹیم کی ساتھ جوشو خروش کے سات اووام نے منایا تہوار بودھن میں اسے شریف حضر سید احمد خادری رحمت اللہ علیہ کا شاندار پیمانے پر آغاز چھے اکٹوبر کو سندل سات اکٹوبر کو جشن چراغا کا احتمال بھیسیمی درگا دیوی جلوس کے دوران ملن نپر شرمہ و راجہ سنگھ کے پوسٹر کے ہمراہ رکھ وہ تائیدی نارا اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب بودھن میں عرصہ شریف حضر سید احمد خادری رحمت اللہ علیہ کا شاندار پیمانے پر آغاز چھے اکٹوبر کو سندل سات اکٹوبر کو جشن چراغا کا احتمال بودھن شریف میں اٹھائیسوہ اور سے خادری سلطان العارفین حضر سید احمد خادری رحمت اللہ علیہ کا بروز جمعیرات نو ربیول اول چودہ سو چموالی چھے اکٹوبر دوہزار بائیس کو انخواہ سندل مبارک سجد نشین حضرت مولانا نکل کر نئے بس سٹین سے ہوتے ہوئے خانخہ خادریہ عظیم گنج بودھن شریف پہنچے گا امام مردین امن و زبط کے ساتھ سفید لباس میں درود شریف کا ورد کرتے ہوئے خانخہ شریف پہنچے سات اکٹوبر بروز جمعہ چراغا اور آٹھ اکٹوبر بروز ہفتار رات میں جلسہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خادریہ اور خانخہ خادریہ میں ہوگا بروز توار صبح ساتھ بجے سے مہیں مبارک کی زیارت کرائے جائے گی اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و مبارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ عرصہ مبارک اٹھاویس ماہ عرصہ مبارک ہے کہ ہمارے حضرت خبلا سید امس صاحب خادری حنفی رزمی مدزل اللہ علیہ کا عرصہ مبارک ہے یہ سندل شیخ طائر پاشا صاحب خادری مدزل اللہ علیہ کے مکان سے برامت ہو کر خانقہ خادریہ بودن شہید پہستا ہے اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے اس میں ہزاروں بابا سالیں خانقہ خادریہ لوگ صرف کرتے ہیں اور اس کو ہر سال اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے جہاں پر بہترین اندزام رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر ایک کو شرکت کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور ہر ایک کو توفیق حطا فرمائے کہ پرسل مبارک میں شریف ہو کر سواب دارن حفیق کر واخر و دعوانہ الحمدللہ حضرت سید یوسف الدین خادری چشتی صاحب کے مکان پر پچیسی تبرکہ شریف کی زیارت مبارک کا خاص آج خواتن کے لیے زیارت کا ہوا کامیابی نے خواد سات اکٹوبر بروز جمعہ صبح گیارہ بجے سے مرد حضرات کے لیے زیارت کا احتمام عوام سے شرکت کی اپیل ماہ مبارک ماہ ملہ شریف کے مدنظر آج حضرت سید یوسف الدین خادری چشتی کی جانب سے حضب روایت ان کے مکان نظم علاپلی اربن ہیل سنٹر نظام بات پر آج چھ اکٹوبر بروز جمعہ خواتن کے لیے پچیسی تبرکہ شریف کی زیارت مبارک کا پرامن و کامیاب انداز میں نخواد عمل میں لائے گیا اسی طرح بروز جمعہ سات اکٹوبر کو صبح گیارہ بجے مرد حضرات کے لیے احتمام عمل میں لائے جا رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کثیر تداد میں شرکت کرتے ہوئے اس دنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرے ماشاءاللہ سبحاناللہ کچھ ہفتوں کی محنت سے محفل دروت کے تمام کارکنانی کے سرگرب ہونے کی وجہ سے اور روشنی ٹی وی کا اور دیگر ٹی وی چینلز کا اخباروں کا بہت مشکور و ممنوع ہیں جس کی کاویشوں کی وجہ سے آج الحمدللہ خواتین میں کامیابی کے ساتھ زیارتوں کا احتمام کیا گیا خابل مبارک بادو خواتین ازرات ہے جو بارش کے اس خدر موسم میں بھی وہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک کی دیگر تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ کامرانی کے ساتھ یہ سلسلہ اس سال بھی کامیاب رہا پچھلے کئی سالوں سے یہ سال بہت ہی کامیاب رہا بہت بہت شکر گزار ہو میں خواتینوں اور بہنوں کا جنہوں نے ہماری کال پر ہمارے دعوت نامے پر اخباروں کے ذریعے سے نیوزوں کے ذریعے سے اس محفلے باحتمام میں آکر اپنے قلامی کا ثبوت پیش کیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اور کل بروز جمعہ انشاءاللہ صبح گیارہ بجے سے مرد حضرات کے لیے زیارتوں کا احتمام کیا گیا ہے اسی لیے محفلے درود شریف تمام ہی مرد حضرات سے خواہش کرتی ہے اپیل کرتی ہے کہ اس باب برکت محفل میں اس باب برکت تبرکات آثار مبارک سات اکٹوبر بروز جمعہ جامعہ بنات سنیا کی جدید امارت کا شاندار پیمانے پر خلیفہ داماد حضور تاجل شریعہ حضرت مفتی محمد سلمان رزا خان صاحب کے ہاتھ و افتتا عوام سے شرکت کے اپیل شہر نظام بات کو گزشتہ کئی سالوں سے کرائے کی امارت میں دین کی روشنے سے سرفراس کرنے والا دینی دارہ جامعہ بنات سنیا جو خلیفہ حضور اشرف الفخہ حضرت علماء مولانا محمد عبدالمنان رزوی صاحب کے خیادت میں مسلسل اپنی خدمات انجام دے رہا ہیں اور لڑکیوں خواتین کو دین کی روشنی وہ علماء سے سرفراس کر رہے ہیں اور ان کی اسی محنت کے سبب اس مدرسے کی ذاتی مارت شہر نظام بات کے علاقے پھول باق امان نگر میں مکمل ہو چکی ہے جس کا افتتہ اس ماہ مبارک میں سجد نشین خان خی حضور امین شریعت بریلی شریف الحاج محمد سلمان رزا خان قادری رزوی اور خلیفہ حضور اشرف الفخہ حضرت علماء مولانا مفتی محمد واجد علی صاحب کی ہاتھوں بعد نمازی جمعہ افتتہ عمل میں لائے جا رہا ہے اس موقع پر زمدران مدرسے نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی مدرسے میں کافی کام باخی ہے لیکن طلبہ کی تعلیم کی مدنظر خبل از وقت افتتہ عمل میں لائے جا رہا ہے اس موقع پر مولانا جمشت رزا محمد رزوان رزا محمد انس رزا وہ دیگر موجود تھے بھینسے میں درگا دیوی جلوس کے دوران پنجے شاہ سرکل کے سامنے ملونہ نپر شرمہ اور ملون راجہ سنگھ کی پوسٹر کے ہمراہ رخص و تائدی نارے پورا من ماحول بگاڑنے کی کوشش آج صبح سے بھینسہ شہر میں درگا دیوی جلوس کی تیاریاں بڑے ضرور شوروں سے چل رہی تھی سا پہر جلوس کا آقاس عمل میں لائے گیا جس کے لیے محکمہ پولیس کی جانے سے سخت و سیانتی انتظامات کی گئے جلوس مختلف شاہروں پر پورا من چلتا رہا لیکن جیسے ہی جلوس مسجد پنچو شاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا تب چند نوجوانوں کے جانے سے اچانک ملونہ نپر شرمہ اور ملون راجہ سنگھ کے پوسٹر کے ہمراہ جلوسیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے رکنہ سملی مدھول جی وٹل ریڈی کے ہاتھوں سی ایم ریلی فنڈ چیکس کی تقسیم رکنہ سملی نے کہا کہ سی ایم کی سی آر ہر وقت عوام صحت مندی وہ خوشحالی کے لیے ہمیشہ فکر مند تلنگنا وزیراعلا کے چنل شکھ راؤ سیکولر اور عوام دوست خائد جن کی خائدانہ صلاحیتوں کے سبب تلنگنا ریاست تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے ملک گیر سطح پر ایک بنفرد شناخت خائم کر چکی ان خیالات کا اظہار مخامی رکنہ سملی جی وٹل ریڈی وہ زلے ٹی آر صدر نے بحیسہ آئی بی گیسٹ ہاؤز میں شہر کے مختلف مسلم افراد میں علاج مولیجے کے لیے پی کرشنا اے ایم سی سید آلہ آشمی شیئرمن کے لابے دیگر پارٹی کارکنان موجود تھے آخر میں تمام استفادہ کننگان تلنگانہ وزیراعلا کیسی آر رکنے سملی جی وٹل ریڈی مخامی صدر فاروخ احمد صدیق سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خائدین تمام مجبور وہ پریشان حال عوام کی مدد لیے ہمیشہ کوش رہتے ہوئے بروقت کامیاب نمائندگی انجام دیتے ہیں معمول ہے پوری تلنگانہ کے اندر ایک واحد میں سمجھتا ہوں مدھول کانسٹینسی ہوں گی جہاں پر سی ایم ریلیف پنگ کے تحت جو عوام کو راحت پہنچ آنے کا کام بیڑا اٹھائے ہمارے ایمیلے بیٹھل ریلی صاحب شاید ہی پوری تلنگانے کے اندر اس طریقے سے جو لوگ بیمار ہوتے دوا خانوں کو جا کے بھاری رفت مدھا کرتے تو ان کے لیے ایمیلے صاحب نے جو بیڑا اٹھایا جو غریبوں کی اور یہ جو بیماروں کی مدد کرنے کا جو کان انہوں نے کہا ہے ابھی چیک ہیں ریڈی ہے جو میجاریڈی میں تقریبا خریب لاک روپے 9 لاک روپے 25 چیک ہیں 9 لاک روپے 10 لاک کے خریب چیک ہیں وہ وہ بھی آج کل میں دینے دینے والے آج دلگا ہونے کی رکھے واہ میں سی ام صاحب کا شکری آدھا کرتا ہوں اور ہمارے امیلے صاحب کا شکری آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعلقے کے اندر ایک خسم کا جو لوگوں کو ایک کانفیڈنس بن گیا کہ اگر ہم دوا خانے کو گئے بھی تو ہمارے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں تو امیلے صاحب ہے نا جو رخم ہم بڑے بڑے ضعو خانوں میں جو کر رہے ہمارے کو امیلے صاحب کیسا بھی پیسا دلا دیتے گول کے ایک لوگوں میں اعتماد پیدا ہو گیا تیارس پارٹی کی خومی پارٹی بی آرس میں تبدیلی ہندوستان کے لیے امید کی نئی کرن کیسی آر بہترین خومی رہنما ثابت ہوں گے بھینسا پارٹی صدر فاروق احمد صدیخ بھینسا شہر میں بی آرس پارٹی دفتر پر پارٹی کارکنان کی جانت سے بڑے پیمانے پر جلشن مناتے وی مٹھائیہ تقسیم کی گئی اور تمام کارکنان مسرح سے سرشار نظر آئے اس موقع پر بھینسا پارٹی صدر فاروق خحمہ صدیخ نے کہا کہ قومی سطح پارٹی کا قیام ہندوستان کی ترقی گنگا جمنی تہذیب اور امن و بھائی چاری کے لیے خوش آئین ثابت ہوگی اس موقع پر مورلی گوٹ مارکٹ کمیٹی چیئرمن پی کریشنا مارکٹ کمیٹی نیب صدر سید آسیف مینوریٹی صدر سید آلہ عشمی عزیز زحمت خریشی رسول خریشی کے لاوہ پارٹی کارکنان کی قصی اعتداد موجود تھی اور سواگت کر رہے کیوں تو سب لوگ دیکھیں خودشتہ آٹھ سالوں میں چیف مینوریٹی صدر حکمرانی میں تیلنگانہ جو تلقی کرا وہ پورے ہندوستان کے لیے ایک رول مارڈل بن گیا پورے ہندوستان کے لوگ چیف مینوریٹر کسی آر صاحب کی جو ویلفر سکیمز ہے اس سے جو کسی آر صاحب پہدے پہنچا رہے ویلفر سکیمز دے رہے اور جس طریقے سے ایک ریولوشن لائے تیلنگانہ کے اندر اور پہلے تو لوگ یہ بولتے تھے جب آندھرہ سے تیلنگانہ آزاد نہیں ہوا تھا جب تیلنگانہ کی تحریک چل رہی تھی آزادی کے لیے اس وقت لوگوں کا بولنا یہ تھا کہ تیلنگانہ آزاد ہونے کے بعد وہ ایک اندھیرے میں چلے جائیں گا مگر جب چیف نیسٹر صاحب نے تیلنگانہ کی خیادت اپنے ہاتھ میں لی لینے کے بعد ایک ہندوستان کے اندر تیلنگانہ کو ایک رول مادل بنایا یہاں ہندوستان لیول پہ لوگ آج سوچ رہے ہندوستان لیول پہ آج یہاں کہ اس کی بات کو انعامات مل رہے مشن بھاگی رتا کے مثال دے رہا ہوں جہاں پہ ہر نیشنل لیول پہ انعامات مل رہے اس طریقے سے یہاں پر کیسی آر صاحب کی خیادت میں جو بھارت راست سمیتی کا نرمان ہوا جو اعلان ہوا اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں تلنگنہ میں آئندہ تین ماہ تک راشن کارٹ پر مفت چاول کی تقسیم فیکر دس کلو چاول دینے کا اعلان تلنگنہ کے وزیر سیول سپلائز گنگولا کملا کر نے کہا کہ چیف نسٹر تنشک راو کی ہدایت پر آج سے ریاست میں مفت چاول کی تقسیم کا ایک اور مرحلہ شروع کیا گیا ہے انہوں نے آج جاری قیدہ ایک بیان میں کہا کہ دس کلو فیکر کی حساب سے تین ماہ یعنی دسمبر تک مفت چاول تقسیم کی جائیں گے ایک اشاریہ نو ایک کروڑ لوگوں کو پانچ کلو کی حساب سے مفت راشن مل رہا ہے باقی 35 اشاریہ چھ چار لاکھ کارڈ رکھنے والے ایک اینو اشاریہ سات دو لاکھ لوگوں کو ریاست کی طرف سے مفت راشن فراہم کیا جارا ہے وزیر گنگولا نے کہا ریاست تین مہینوں میں 75 اشاریہ سات پانچ کروڑ مہانہ کے حساب سے اضافی 227 اشاریہ دو پانچ کروڑ خرچ کرے گی وزیر نے کہا کہ ریاست حکومت نے پی ایم جی کے ایو آغاز کے بعد سی چانون پر اضافی 1308 کروڑ روپے خرچ کے ہے اس کے علاوہ مہاجر مزدروں کو دو ماہ کے لیے 500 روپے فیک آٹ اور 1500 روپے فیک آٹ دیا گیا جس سے یہ رقم 2454 کروڑ روپے خرچ کرے گئے ہیں مرکزی وزیر امیشہ نے چاہشمبے کو کشمیر کے بار مولا میں جلس عام کے دوران اپنی تقریر اس وقت کچھ لیڈر نے تقریر روکی اور پوچھا کہ کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے سٹیج پر کسی نے بتایا کہ ازان ہو رہی ہیں تب امیشہ نے تقریر روک دی اور ازاق کی آواز ختم ہونے کے بعد جلس عام میں شرک لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی ایک چٹھی ملی کے مسجد میں کچھ پرات نہ ہو رہی ہیں تو میں نے اپنی تقریر روک دی انہوں نے شرکا سے پوچھا کی اب ازان ختم ہوگی تو شرکا نے جواب دیا کہ ازان ختم ہوگی تو انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر کو شروع کیا مجھے ابھی چٹھی ملی مجھد میں سمائے ہوا ہے پرات نا کا اب سماپ ہوگیا میں چالوں کروں کیا پھر سے ٹیارس پارٹی خومی جماعت میں تبدل ہونے پر ڈون کشور مندل کے مقام پر جشن منایا گیا ریاستی چیف نیسٹر سر براہ ٹیارس پارٹی کے چنر شکراؤ کی جانب سے پرگتی بھون میں ٹیارس پارٹی کو خومی جماعت میں تبدل کرتے ہوئے بھارت راشتر سمیتی کے طور پر اعلان کرنے کے پیشن ازار ڈون کشور مندل کی مقام پر ٹیارس پارٹی ساگر یاد سوسائیٹی چیرون بھرت راج لیفٹ چیرمن نرسا ریڈی مقام سرپر چایا چندو کے علاوہ ٹیارس پارٹی سے وابستہ خائد ان کارکنان مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے جیشن منایا اس موقع پر سوسائیٹی چیرمن بھار راج رام نے کہا کہ درشن دسرہ تحوار کے موقع پر خومی جماعت کی طور پر بھارت راشتر سمیتی کا اعلان کرنا کافی خوش آئین بات خرار دیا اور اس کے علاوہ ڈونکیشور منڈل سے مطالقہ گیارہ موضوعات سے دلواغ ازنی والی عوام ٹیارس پارٹی جیوان راست طور پر تائید پراہم کرتے ہوئے آنے والے ایام ٹیارس پارٹی کو مزید مستحقیم بنانے کا اظہار کیا ریاستی ٹیارس پارٹی خومی سیاسی پارٹی بی آرس کے نام سے تبدل ہونے کے پیشن ازر آرم شہر کے ٹیارس خائد دن وہ کار کن نے پٹا خج جات نظر آت شکر تی جشن منایا ریاستی وزیرا کل وقت چند شکر راو کی جانب سے ٹیارس پارٹی کو قومی جماعت میں تبدل کرتے ہوئے بھارت راشرہ سمیتی کے نام کا اعلان کرنے پر آرم شہر سے وابستہ ٹیارس خائد دن وکارکنان خوشی کا اظہار کرتے شہر کے امبیٹ کر چور آستے ملے تمام طبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلائے اسکیمات کے تحت فیضی آپ کرتے وئے کسانوں کی زندگیوں میں خوشحال لانے کے لئے رائی تو بندو رائی تو بیوہ و دیگر منفضی اسکیمات کو روبی عمل میں لانے کے بایت کئی کئی کسان ان شہر کے مشہور مارف نکل سائن نیشنل ہوتل میں ناغ بھشنم کے زرنگ نگرانی مناقضہ علائی بلائی پروگرام مہمان خصوصی کے طور پر میر نیتو کرنے کی شرکت زلی نیز عباد کے مشہور مارف نکل سائن انٹرنائشنل ہوتل میں مردہ ناغ بھشنم کے زیر نگرانی مناخضہ علائی بلائی پروگرام میں بحثیت مہمان خصوصی کے طور پر میر نیتو کرنے شرکت کس موقع پر میر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزیشتہ تیس سال سے ناغ بھشنم کی جانب سے دسرہ تہوار کے دوسرے دن علائی پلائی پروگرام مناخض کیا جاتا ہے جس میں کئی افراد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے تہوار کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے سے ہماری تہذیب روایت کا بہترین مزاہرہ ہونے کا اظہار کی اس پروگرام میں شرکت کرنے والے مشہور معروف شخصیت کو شاندہ پیمانے پر دہنیت ملائے گئی حضور صلی اللہ علیہ کی یوم ولادت کے پیش نظر رضا مصطفیٰ کمیٹی کے زیر نگرانی بودھن شہر میں اسی مہا کی نو تارق کو بڑے پیمانے پر ریالی کائنے خات عوام سے شرکت کی اپیل حضور صلی اللہ علی کی یوم ولادت کے پیش نظر رضا مصطفیٰ کمیٹی کے زیر نگرانی بودھن شہر میں اس مہا کی نو تارق کو بڑے پیمانے پر ریالی کا نقاط عمل میں لانے کا صدر شیخ خمید نے میڈیا سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برزی توار کو صبح نو بجے مشہور مارف حضرت سید شہر حضرت جلال بخاری رحمت اللہ درگا سے نکالی گئی ریالی شہر کے دیگر اہم ترین مخامات تک جاری رہے گی لہذا نوجوان وخیدت مندو کی قصیر تداد ریالی میں شرکت کرنے کی خواہش کی اس پروگرام میں رضا مصطفیٰ کے نمائند شیخ کلیم مہین رضا دیگر نے شرکت کی اس سال بھی ہر سال کی طرح تقریبا تیرہ جلسے منقض ہوئے ہیں جس میں آج دسویں جلسہ بیٹی نگر بودھن میں ہے میں اس جلسے ٹی وی نائن بھارت ورش ایم میڈیا گروپ کے زیر نگرانے میں کیبل آپریٹرز کو میڈیا کے میدان میں آنے والی تبدیلی کے تعلق سے دھوچوکا سپٹیمر دس تارخ کو شروع ہونے والی یادرہ ملکی سطح کے علاوہ تمام ریاستوں کا سفر کرتے ہوئے اکٹوبر بیس تارخ کو دہلی میں پہنچنے کا ڈاکٹر روگنتو نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا میڈیا کے میدان میں آنے والی تبدیلی اور افواہ میں آنے والی تبدیلی کے علاوہ انٹرنیٹ براڈ کاسٹنگ دیجیٹال آئیزیشن کے تعلق سے افواہ میں شور بیداری عمل میں لانے کا ہے اس یادرہ کا اہم ترین مقصد ہونے کا اظہار کیا خاص کر دہی علاقہ میں کیبل آپ ریڈی کے خواہش کی نظام کیا گیا اس پروگرام میں کیبل آپ ریڈی گنیش ماروتی نریندر ایڈی عزیز ایم شکر رفی خورشید نیتین ارون ستیم حیبت پرسات وہ دیگر شرکت دیلن نادا کیبل ٹیوی آپ بٹرس ایسی ستیم کا میں عبار پرکٹ کرتا ہوں تنیو کرتا ہوں کہ دنہوں نے تیول جوشی کے ساتھ یہاں پر یادترہ کا شوارت کیا یہ ہماری اٹھاروی چیتنا یادترہ ہے جب سے کنڈیشنل ایکسل سسٹم کا دونیفیگیشن ہوا تھا کانون بنا تھا اس کانون کو بنانے کی لئے بھارت ستکار نے بھارہ لوگوں کا سدیش بنایا تھا اس بھارہ لوگوں کی ٹاس پورس کا میں بھی سدیش رہا ہوں کانون بن گیا کانون کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا لیکن وہ کانون implement نہیں ہو پایا لیکن کانون KVDV operators ہیت بھارت کے ہیت بھارت کانون کیا تھا اس سب کے بارے میں چیتنا لانے کے لئے میں نے یہ آترا کا سوہا ہوں 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 گاؤں تک پہنچ نہیں ہے یہ لوگ یہ آترا اس لئے لے کر نکلے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گاؤں گاؤں تک پہنچ ہے اور کیول آکٹرز کی ذریعے یہ تمام گاؤں تک اس کا عوشکار ہو ہم اس ٹیم کا عبیرندن کرتے ہیں وزیراعلا KCR کی جانب سے تلنگنا راشتر سمیتی کو خومی سیاسی جماعت بھارتی راشتر سمیتی کے طور پر تبدل کرنے کے میسٹر کلوک مطلع چندر شکر راو کی جانب سے تلنگنا راشتر سمیتی کو بھارت راشتر سمیتی کے طور پر تبدل کرنے کے دالوں سے اعلان کرنے کے پیش نظر متحدہ ظلیہ عزل صحیح فیصلہ کرنے کا اظہار کیا ریاستی وزیر ویملا پریشان رڈی نے اپنے افراد خاندان کیمرا ہیدرباد کے منسٹر کوٹر میں وجہ تشمی کی تخارب کو شاندار پیمانے پر منایا ریاستی وزیر عمارت شورہ ویملا پریشان رڈی نے اپنے افراد خاندان کیمرا ہیدرباد کے منسٹر کوٹر میں دسرہ تحوار کی تخارب شاندار پیمانے پر منای اس موقع پر ریاستی وزیر پریشان رڈی نے دسرہ تحوار کی موقع پر ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام کو دسرہ تحوار کی پرخلص مبارک بات پیش کی ریاستی سطح پر مائنم پلی ریاستی ٹرسٹ کی کوڈینیٹر شیوان بابو نے ازہار کرتی چنن پلی گیسٹ ہاؤس ٹرسٹ کے زیر نگرانی میکرز کو ملبوس سات کی پر جلے سدار دیویندر بیٹی آر سخیر پوشتی نے شیرکت کی میکرز ہونے والے پینشن کے تحت رقم کی فراہمی عمل ملائے لوکیشن مندل کے پنچہ گوڑی دیہات میں پوسٹ آفیس میں پنچہ گھٹا کی سرپنچ علنا دھرمرا کی سرپنچ شاردہ بھاس کرنے حکومت کی جانت سے نئے مندل شدہ پینشن کے تحت مستحقین میں رقم کی فراہمی ملائے گی اس موقع پر مستحقین ریاستی وزریا کلوکنٹلا چنر شکر آو مخامی امیلے ویٹھر ریڈی کا دل کے گیر آئیوں سے دھارت شکر پیش کیا اس پروگرام میں تیار سخیط بھوجا ریڈی گنگا پترہ زلے وائس پریسیڈنٹ ایم سائندر انجنلو انیل پٹل دیگرنے آٹی سی چائمین ورورال رکنہ سمالی باجری گووردھن نے اپنے افراد خاندان کیمرا حیدرباد کے بیگم پیٹ کندن باغ میں واقع نلہ پوچم مہ لکشمی مندل میں خصوصی پجا پارٹ انجام دی آٹی سی چائمین ورورال رکنہ سمالی باجری گووردھن نے اپنے افراد خاندان کیمرا گاڑیوں کی خصوصی پجا پارٹ انجام دی زلی ٹیار صدر آر مرکن سمالی پیو سی کامیٹی چائمین جیون ریڈی کی جانک سے دسرہ تہوار کے پیش نظر منعقضہ پروگرام زبد دس ٹیم نیک کی شرکت آر مرکن سمالی پیو سی کامیٹی چائمین زلی ٹیار صدر جیون ریڈی کی جانک سے دسرہ تہوار کے پیش نظر منعقضہ پروگرام زبد دس ٹیم نے شرکت کے بائیس دسرہ تہوار کے خوشیوں میں اضاف ہو گیا اس موقع پر انہوں نے کہا برائی پر اچھ ہی کی جیت پر دسرہ تہوار منعنے کا اظہار کیا تہوار سوار تصال سوار موسیقی 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 پیو سی کامیٹی چارمن جیونیڈی کی خیاد اتمی آرمور میں دسرہ تہوار کا انخواد زبردست ٹیم کی ساتھ جوشو خروش کے ساتھ عوام نے منایا تہوار موسیقی موسیقی بھیسیمی درگا دیوی جلوس کے دوران ملن نپر شرمہ و راجہ سنگھ کے پوسٹر کے ہمراہ را وہ تائیدی نارا موسیقی آج کے لیے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزید عبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی